اس کے گوالیت جلے کے بونہ کی رہنے والی انجو کی گیا پرساز نام کے پتا کے دوارہ اٹھارہ سال پورب سادی رائستان کی بھیل بارہ میں کر دی گئی انجو میرے طرف سے مر گئی میں نے کیا کہہ دے میرے طرف سے وہ مر گیا اسلام دھرم کرے یا کچھ بھی قبول کرے وہ جیبن میں ہی درک باپس نہیں آنا چاہیے میں سرکار سے یہی اپیل کروں جس کے بعد اکیس تاریخ کو انجو اپنے پاکستانی دوست نصراللہ کے پاس پہنچتی ہے جہاں اس کی ایک بیڈیو اور بینڈنگ سوٹنگ کی بیڈیو سامنے آنے کے بعد ساتھی اس کی سادی کا بھی حلب نامہ سامنے آنے کے بعد اس کے پرجن دکھی ہے بونہ گرام میں رہنے والے گیا پرساز پہلے بھنڈ جلے کے میہنہ کے رہنے والے تھے جنہوں نے اٹھارہ برس پورب عیسائی دھرم اپنا لیا تھا ایسے میں انجو بھی عیسائی تھی اور جس کی سادی اٹھارہ برس پورب کی گئی تھی جس کے بعد وہ اٹھارہ کو پاکستان پہنچی جہاں اس نے اسلامی دھرم بھی قبول کر لیا اور ساتھی لفظ اللہ کے ساتھ سادی کیے جانے کی بات بھی سامنے آئی ہے اب ایسے میں پتہ کا سرکار سے ایک ہی گوہر لگائی ہے انجو کو دیس میں نہ آنے دیا جائے ایسے میں اگر انجو باپس آتی بھی ہے تو اس پر کڑی کاروائی کی جائے جو کی دیس کے لیے ایک مثال ثابت ہو انجو میرے طرف سے مر گئی میں نے کیا کہہ دے میرے طرف سے وہ مر گیا اسلام دھرم کرے یا کچھ بھی قبول کرے وہ جیبن میں ایدھر باپس نہیں آنا چاہیے میں سرکار سے یہی اپیل کروں میں کہہ تو رہا ہوں سرکار سے تو میں یہی اپیل کرتا ہوں کہ اس لڑکے کو ایدھر کبھی بھی اس کو ایدھر آنے کے لیے کوئی انمتی نہیں دینا لائیس میں ایسے میں اگر انجو کے بچے جو ہیں ان کی بھی پرورس کے لیے پتا دکھ کے ساتھ ان کا پالن کرنے کی بات کہہ رہے ہیں اور لگاتار اپنا دکھ بھیقت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا بھارت سرکار اس پر کیا قدم کڑا اٹھاتی ہے منو چوبے بھارت ایکس پیس گوالیر موسیقی